دوستو آج کا ہمارا سیشن ورچول ماشین کے اوپر ہے اور آج ہم لینکس کی بھی انسٹالیشن کریں گے بای یوزنگ ورچول باکس ہم ورچول ماشین اس لیے یوز کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ میک آپریٹنگ سسٹم بھی یوز کر رہے ہیں تو اچانک پروپر آپریٹنگ سسٹم سویچ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اس لیے ورچول ماشین میں لینکس کا فلیور یوز کریں گے آپ اس میں منٹ لینکس یوز کر سکتے ہیں کالی لینکس یوز کر سکتے ہیں یو بینٹو لینکس یوز کر سکتے ہیں ان تمام لینکس میں جو ٹرمینل کی جو کمانڈز ہیں وہ تقریباً تمام سیم ہی ہے تو ہم یہاں پر یو بینٹو کو یوز کریں گے تو یہ www.virtualbox.org سے آپ یہاں پہ آکے وینڈوز ہوسٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ ورچول باکس ہو جائے گا آپ کا کہ آپ یہ یو بینٹو ایٹین ڈارڈ زیرو فور ڈارڈ ون ایل ٹی ایسی لیٹیس ورجنی یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میرے پاس ورچول باکس اور یہ یو بینٹو دونوں ڈاؤنلوڈ ہیں تو میں ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا ہے سیمپل کے ایک کلک پر ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اب آپ کے پاس ورچول باکس اور یو بینٹو ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم ورچول باکس کو انسٹال کریں گے میرے پاس کیونکہ پہلے سے ورچول باکس انسٹال ہوا ہوا ہے تو میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا آپ اس کو جب انسٹال کریں گے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بلکل ایزی ہے جیسے کہ نارمل کوئی سبھی ساپٹیر آپ انسٹال کرتے ہیں جس کلک نیکس 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 انسٹال آفٹر ورچول باکس انسٹالیشن اب ہم ورچول باکس میں سیٹنگز کریں گے تو یہاں سے میں اپنا ورچول باکس آپن کروں گا آپ کے پاس اس طریقے کی ونڈو آئے گی آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نیو پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ ورچول مشین کو نام دیں گے میں یہاں نام دے دیتا ہوں یو ون ٹو ون آپ یہاں سے میموری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کہاں آپ فائل اپنی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یا ادرس میں جا کے ٹائپ میں آپ یہاں سے لینکس سیلیکٹ کریں گے ورجن میں آپ کے پاس جو ورجن ہے اگر 32 بیٹ ہے تو 32 بیٹ سیلیکٹ کریں گے اگر 64 ہے میرے پاس 64 ہے تو میں 64 بیٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں نیکسٹ کریں گے یہاں آپ ورچول مشین کو میکسیم فور جی بی ریم ایلوکیٹ کریں گے اگر آپ کے بیسی کی ریم کم ہے تو آپ 32 بیٹ آپریٹنگ سسٹم یوز کریں اور منیمم یہاں 2GVRM allocate کریں تو میں یہاں پر آپ کی example کے لئے 2GVRM یہاں پر میں allocate کرتا ہوں یہاں next کریں گے اب یہاں پر ہم create a virtual hard disk ناو پر چیک کریں گے اگر کہیں اور ہوا ہوئے تو یہاں پر آپ چیک کرنا نہ بھولیں create پر کلک کریں گے hard disk file type میں ہم vdi virtual box disk image یہاں پر چیک کریں گے اور next پر کلک کریں گے آپ یہاں پر dynamically allocated کریں یہاں پر next پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ اس کو 15GV سے لے کے 25GV تک آپ دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو 15GV دے رہا ہوں آپ 20GV دیں تو زیادہ اچھے میرے پاس خوڑا مہموری کا ایشو ہے تو میں یہاں پر کم دے رہا ہوں create کریں گے اب یہاں آپ کو کرنا یہ ہے سیٹنگ سکپ میں جانا ہے جنرل سیٹنگ کے اندر آپ یہاں ایڈوانس میں آئیں گے ایڈوانس میں آپ کے یہ شیئر کلپ بورڈ پہ آپ ڈیسیبل ہے تو bit ڈیریکشنل پہ کلک کریں گے اور ڈریکنڈ ڈڈراب پہ بھی آپ bit ڈیریکشنل پہ کلک کریں گے ڈیسکرپشنن ڈیس انگریپ یہ کام کلی ہے سسٹم میں آپ آئیں گے یہ ٹوانٹی جی بھی آپ پہلے سے allocate کر چکے ہیں یہاں پر ایکسینٹ فیچر میں آپ اینیویل آئیو اے پی آئی سی پہ چیک کریں گے اور ہارڈ ویر کلک ان ڈیسی ٹائم یہ آپ اسپیسیفک آئیس آنلی ان کو چیک نہ کریں فیلال پروسیسر میں آپ آئیں گے اگر آپ کی پاس ایڈ جی بھی کا پروسیسر ہے تو یہاں پر آپ اس کو فور جی بھی میکسیمم allocate کر دیں گے میرے پاس ابھی یہاں پر سی پی او فور ہے تو میں اس کو ٹو allocate کر دوں گا اور یہاں پر enable پی اے این ایکس اس پہ بھی چیک کر دوں گا ایکسیلیڈیشن میں آپ کو یہ enable bt اور enable nested پیجنگ میں دونوں پر چیک کرنا ہے ڈیسپیلے میں وہی آپ یہ سیٹنگ سے تمام جو آپ جتنی memory allocate کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ سٹوریج میں آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ controller ڈی کے نیچے یہ ایمٹی ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسے آپ نے کلک کر رہے یہ نئی ونڈو یہاں پر کھلی یہ آپٹیکل ڈرائیو ہے یہاں پر ایک ڈسک بنی بھی آ رہی یہاں آپ کلک کریں گے چوز virtual optical ڈسک فائل یہاں سے آپ وہ فائل اپنی select کریں گے جو آپ نے ubuntu کی download کریے select کر کے اس کو یہاں پر ایڈ کروا دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمٹی کی جگہ یہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور نیٹورک سے بھی connect ہونا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ bridge adapter use کریں گے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں کچھ نہیں کر رہا serial port usb اگر آپ virtual machine میں usb plugin کرنا چاہتے ہیں تو یہاں usb port بھی enable کر سکتے shared folder user interface تو اب یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ ok پر کلک کریں گے یہ آپ کی تمام settings complete ہو چکی ہیں اب ادھر اب ubuntu 1 پر کلک کر کے start پر کلک کریں کیونکہ اب ہمیں ubuntu کو install کرنا ہے virtual machine دیکھ سکتے ہیں یہ اس type کی screen آئے گی یہ بھی تھوڑا سا time لے گا یہ آپ کے پاس window آجائے اب یہ پر install ubuntu پر کلک کریں keyboard layout میں آپ english language ہی select کریں continue پر کلک کریں تو اب آپ کے پاس updates and other software کے window کھلی ہے آپ یہ پر سب سے پہلے normal installation پر چیک لگائیں گے اس کے بعد ویڈیشنل میڈیا فرمیٹ یہاں پر بھی چیک لگانا لازمی ہے اب یہاں پہ continue کر دیں گے اب یہ installation type کی window کھل گئی ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم erase disk and install ubuntu پہ چیک لگائیں گے اور اس کے بعد install now پہ کلک کر دیں گے اس کو continue کریں گے continue اب یہاں پر اپنے بارے میں کچھ information دینی ہے جو ہم root کی security کے لیے ہم یہاں پر دیں گے اپنا نام دینا یہاں پر اس کمپیوٹر name خود دے گا تو اس کو آپ ہٹا بھی سکتے خود آپ نہ دے سکتے ہیں اس کو میرے آسین کر دیا username آسین ری ٹائپ کریں گے یہاں پہ اب یہاں پر ہم continue کر دیں گے تو اب یہاں پر installation شروع ہو گئی تو جیسے کہ normal windows میں جتنا time لگتا installation میں یہاں پہ بھی اتنا time لگے van v ڈیو 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 موسیقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوڈنگ چل رہی ہے جب تک کہ یہ پوری پروپر کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ انٹرپریس نہیں کریں گے تو تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی ابھی جو آپ نے اپنا انفرمیشن میں پاسورٹ سیٹ کیا تھا تو وہ آپ یہاں پر دیں گے سائن ان پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس لینکس یو ونٹو کا یہ انٹرپریس آگیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے ورچول باکس اور یو ونٹو کی ڈاؤن لوڈنگ اور انسٹالیشن سیٹنگز دیکھیں تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر کوئی کنفیجن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں تو اب نیکس ویڈیو میں ہم یو ونٹو پر کام کریں گے اس کے ٹرمینل میں جو ساپٹریرز ہمیں انسٹال کرنے وہ ہم دیکھیں گے اور کچھ کمانٹس وغیرہ بھی پڑھیں گے تو اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی